چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں اس ملک کا پہلا سیٹیزن میں ہوں تم بھی میرے ساتھ رہ رہے ہیں میرا ملک یہ کائنات اللہ کی میں اللہ کا بندہ اس کی حفاظت سب سے پہلی میری ذمہ داری ہے ہمارے ملک ہندوستان سے ہم سے زیادہ اللہ کی خسم کوئی محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مسلمان اگر کم کر رہا ہے میری نظر میں جاہل ہے کیونکہ یہ تیرا میرا سب کا ملک ہے ہم اللہ کے ماننے والے اللہ کی پیدا کی بھی جگہ ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے چار سو سال پہلے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے چھے سو سے سات سو سال بعد تک یہ ایک ہزار سال یہ پورا ملک بدھیسٹ ملک مانا جاتا تھا یونسان فیوسین وہ لوگ آ کر جس جگہ پر رکے تھے وہ جگہ آج کے ایو دھیا سے ساٹھ کلومیٹر دور تھی ان کی کتابوں میں لوگ بتائیں کہ یہاں پر اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بدھیسن سے متاثر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں یہ پوری بات بول کے ذرا ہمارے پیارے پیارے بھائیوں سے آپ کے اتنے پیارے امن والے مذہب کو یہ لوگا کئی کو چھوڑ دیئے گوتما بدہ اشوکہ کئی کو چھوڑے اسلام نہیں آیا تھا آپ کا مذہب امن والا آپ کا مذہب شانتی والا آپ کے مذہب کے دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے آپ سوپ لوگوں کو برداشت کرتے گوتما بدہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں کر کے کئی کو چھوڑے اشوکہ جی کلنگا کی جنگ کے بعد آپ لوگوں کو کیوں چھوڑ دیئے یہ نبی اور صحابہ کا قرآن پر ایسا ایمان کھاؤں گا جان کے لانے پڑے ہوئے قرآن بول رہا جیت جاتے نو سال کے بعد شرط مان رہا اس کو یہ ایمان ہمارا کہا گیا میرے بھائی ہمارا ایمان کہا گیا اللہ بول رہا ہے اس کو پکڑ لو سورہ نور کی آیت نمبر 55 تم توحید پر خائم ہو جاؤ میں تم کو زمین کی حکومت دوں گا اللہ تعالیٰ تم حکومت لینے مت بھاگو تم خالی توحید پر آجاؤ یہ زمین میری ہے میں تم کو حکومت دیتا ہوں وعدہ ہے اللہ کا تم توحید پر آجاؤ میں حکومت دیتا ہوں اگر آج ہندویزم کو فیدہ پہنچانے کے لئے لیڈرز کی ضرورت پڑ گئی آپ ایسا نام لے کے بول سکتے ہیں امید شاہ جی نریندر موڈی جی سمریتی ایرانی جی سشما سوراج جی عرون جیٹلی جی ناموں پر نام لے سکتے ہیں ہمارے پاس کتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو تمام کائنات کا رب ہے اے میرے نبی اگر میں کائنات کا رب ہوں تو اس پوری کائنات کے لئے رحمت آپ کو بنا کر بیجائیں آپ تمام انسانوں کے نبی آپ جانوروں کے نبی کائنات میں زرے زرے کیا آپ نے لیے جس زرے زرے کیا میں رب ہوں یہ دعوت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اللہ تعالیٰ سورہ آنام میں بولے میرے نبی آپ سے ان کو کوئی دشمن ہی نہیں ہے میری آیات سے دشمن ہی ہے ورنہ یہی خون تو آپ کو عالمین بولی نا یہی خون تو صادق بولی چھگڑے ہوگے تو آپ کو بلائے اچانک کیوں بتلا ہے آپ سے نہیں میرے نبی اس سے دشمن ہے آپ جب تک اس کو تھامے ہوئے ہے اللہ کا دشمن ہے آپ اس کو جز دن چھوڑ دیئے اللہ کا دشمن آپ کا دوست اس دن سے اللہ آپ کا دیئے منفات نفائق ہے منفات ایک قوم کی نقصان بھی ایک ایک سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک کیا بڑی بات صلخہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ساتھیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا فرق رہ گا میرے بھائی چار طبقے تین ہزار میں بٹے ہوئے پھر پتیس ہزار میں بٹے ہوئے جب میں شروع میں بھولا تو آپ لوگ ایسا دونے ہو رہے ہیں کتھے بٹے ہوئے ہم کیا کم بٹے ہوئے ہیں کنوں ہم بھی ان سے زیادہ نکل جائیں گے جو مولوی بات رہنا آج کے دور میں اگر میرا بس چلے تو میں تو آئیسی حکومت سے گزارش کروں گا گھنٹ آگے ماروں ان کی روڑ کے اوپر جو ایک فرم چواہتے ہیں کیا حالات آگے میرے بھائی تمہارے گھر کے باہر کوئی تم کو کاٹنے بٹھاوائے مسلمان سننی جماعت اسلامی بریلوی جو بندی جماعت اسلامی یہ پورے بھائی ہیں ہم مسلمان اسلامی ہم بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کا جسم کا حصہ ہیں اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو کٹ کے تکڑے دیں چھاک سے کٹ ہوتے ہم لڑ دے کی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو ہماری ایک کیفیت کو برداشت کرتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سے خوش ہوتے یہ میں نے نبی سکھا کر گئے یا یہ سکھا کر گئے یا یہ سکھا کر گئے کہ اس کے ساتھ کی تلاوت کرو اس پر عمل کرو اس کے ماننے والے کب سکریں گے کب سکریں گے آگر ہم لوگ سورہ رون سورہ نمبر تیس پاکر بجھتا تم لوگ سب کے سب اپنے چہروں کو اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اللہ کی فطرت خالص ہے اللہ کی فطرت میں کوئی تکراؤ نہیں ہے صاف سیدھی فطرت ہے اس پر میں نے پیدا کیا ہے اور پھر اللہ نے کیا کہا یہ وہ دین ہے جو خائم کیا ہے اللہ نے تمہارے لئے ولیکن اکثر انسان یہ نہیں جانتے کہ اسلام اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اس کے بعد اللہ نے کہا توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹو وَتَّقُوْهُ اور اس سے ڈرو وَاقِيمُ السَّلَاةُ اور نماز کے پابند ہو جاؤ وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشریکوں کی طرح مدھو کیونکہ مشریک نماز نہیں پڑھتے ان کی طرح مدھو جاؤ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا اللہ نے اس کے بعد کہا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ ان میں کچھ انسان ہے جنہوں نے میرے اسلام کے تکڑے کر دیئے اور اس کو تکڑوں میں فرخوں اور تکڑوں میں باٹ دیا اور ہر گروپ ہر فرخہ ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے بڑی مطمئن ہے میرے بھائی ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ابھی بھی وقت ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کو ہماری زندگی میں یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو پتہ نہیں کہ ہم پر وہ عذاب آئے گا یا ہمارے بادوالوں پر عذاب آئے گا لیکن اگر ہم پر نہیں بھی آیا تو خیامت میں یہ ضرور پوچھا جائے گا تجھے مسلمان بنا کر پیدا کیا تھا میرے دین کی خدمت کتنی کر کے آیا آپ کی جو بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت سے اپنی دین کی خدمت کی دیئے اس کو اضافہ کی دیئے وقت اسلام کی دین کی خدمت کے لئے نکالیے اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے والا بنیے اور اللہ کے پاس نجات پائیے انشاءاللہ